بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹینس کلاس میتمیٹکس ایکسرسائز ہماری 1.3 ہے بچو 1.3 ایکسرسائز کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکویجنز آپ کو ملتی ہیں اور آپ نے ان کو سالک کرنے لیکن اس چیپٹر کے اندر آپ کو جو میتھڈ سکھایا گیا ہے ایکویجن کو سالک کرنے کا وہ صرف اور صرف کوادرٹک ایکویجن ہے تو پھر ہم ان ایکویجن کو کس طرح سے سالک کریں گے اس ایکسرسائز کے اندر 5 ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکویجنز ہیں ٹھیک ہے ہر ایک ٹائپ کی کیا پہچان ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا اور ان کو سالک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو بچو ہمارے مائنڈ میں ایک سکیچ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکویجن کو موڈیفائی کر کے اس میں تبدیلی لاکھے سبسیچوشن کر کے ہم نے اس کو کوڈریٹک کی شکل میں لے کے آنا ہے جب یہ کوڈریٹک کی شکل میں آجے گی اس کی پروپر کوڈریٹک فارم بن جائے گی اس کے بعد پھر ہم اس کو سالک کریں گے کیونکہ ہم نے جو میتھڈ سیکھے ہیں وہ صرف کوڈریٹک ایکویجن کو سالک کرنے کے میتھڈ سیکھے ہیں تو اس میں جو ٹائپ 1 تھا وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پریویس لیکچر میں آج ہم ٹائپ 2 کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو بک کی جو پروپر کنسپٹ اس کے اوپر لے کے آنگا آپ کے پاس کوئی بھی ایک الگبریک ایکسپریشن ہو سکتا ہے مان لیجیے اگر ہم اسی کی بات کر لیں پی آف ایکس یہ ہمارے پاس ایک الگبریک ایکسپریشن ہے اچھا آپ کو اس کوشن کے اندر ایک الگبریک ایکسپریشن ملے گا اور پلس یا مائنس آگے کچھ ہو سکتا ہے اور وہ ہی الگبریک ایکسپریشن کا جو ریسی پروکل ہے اس کا اولٹ آپ کو سامنے دیکھنے کو ملے گا اس طرح کی شکل آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک ایکسپریشن پھر پلس یا مائنس اور پھر اسی کا سامنے ریسی پروکل پڑا ہوا ہوگا اس ایکول تو یہاں پر کچھ بھی نمبر ہو سکتا ہے جس کو میں کونسٹنٹ کہوں گا یہی کام دیکھیں آپ کی بک میں دکھا ہوا ہے اب یہاں پر اس نے لکھا ساتھ میں اے تو اس ایکسپریشن کے ساتھ کوئی نمبر ملٹیپلائی ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے 4 5 6 7 کوئی بھی ایک ہے ایک نمبر ہے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ بھی کوئی نمبر ملٹیپلائی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر بی لکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں بی لکھ دیتا ہوں بی کی ویلیو 1 بھی ہو سکتی ہے 2 بھی ہو سکتی ہے 3 بھی ہو سکتی ہے 4 بھی ہو سکتی ہے 5 بھی ہو سکتی ہے تو سیمپل سی بات ہے میرے بچوں یہ یاد رکھو کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک الجبریک ایسپریشن ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں نے پی اف ایکس کو شو کیا ہے پھر آگے پلس یا منس اور اسی کار ایسی پروپل اس کے سامنے لکھا ہوا ہوگا 1 by پی اف ایکس اس کا اولٹ لکھا ہوگا جیسے دیکھو ایکس کا اولٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 1 by ایکس تو اگر یہ پی اف ایکس ہے اس کا اولٹ کیا ہوگا 1 by پی اف ایکس اگر a by b لکھا ہوگا تو اس کا اولٹ کیا ہوگا b by a لکھا ہوگا یہ تو یہ آپ نے یاد اٹھنا چھوٹا سا آسان سا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے پھر پلس منس آئے گا اور پھر اسی ایکسپریشن کا کیا آئے گا ریسی پروکل اب آپ کو کوشن کی پہچان دکھاتا ہوں کوشن نمبر 6 کوشن نمبر 7 کوشن نمبر 8 کوشن نمبر 9 یہ چاروں جو ہیں وہ ٹائپ 2 کوشن جس کی میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ایک ایکسپریشن ہوگا آپ کے پاس پھر پلس یا منس آگے ہو سکتا ہے اور پھر اسی کا ریسی پروکل سامنے لکھا ہوگا equal to some constant تو یہاں پر دیکھو یہ ایک ایکسپریشن آ جاتا ہے 2x کا سکر پلس 1 اور جب آگے نیکسٹ طرح میں دیکھو پلس کے بعد وہی ایکسپریشن نیچے 1 by میں لکھا ہوئی ہے denominator میں لکھا ہوئا ہے یعنی اس کا ریسی پروکل یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر x یہاں ہے اس کا ریسی پروکل کیا ہوگا 1 by x یعنی x denominator میں چلا گیا تو یہاں پر دیکھو 2x کا سکر پلس 1 ہے اور وہی 2x کا سکر پلس 1 یہاں پر denominator میں لکھا ہوئا ہے یعنی اس کا یہ ریسی پروکل ہے تو میں نے بتا دیا کہ ایک ایکسپریشن ہوگا پھر آگے پلس منس پھر اسی ایکسپریشن کو denominator میں لکھا جائے گا یا اس کا اُلٹ کر دیں گے بات ایک ہی ہے بات سمجھ گئے اور equal to some number ہوگا یہ number 4 لکھا ہوگا ہے اس کو دیکھئے یہ پوری ایک term دیکھیں x divided by x minus 3 ہے اور یہاں پر آگے پھر پلس ہے ٹھیک ہے اور وہی نمبر اب اُلٹا کر کے اس کا ریسی پروکل لکھا ہوگا ہے x اوپر تھا نا یہاں x نیچے ہے x minus 3 یہاں پر نیچے تھا یہاں پر x minus 3 اوپر جیسے میں نے بتایا کہ اگر a by b ہے تو سامنے پھر اس کے بعد next term میں کیا ہوگا b by a ہوگا تو یہ نشانی میں نے آپ کو بتا دی اور equal to some constant بھی لکھا ہوگا ہے یہاں پر دیکھو 4x plus 1 4x minus 1 اس کو ایک term مان لیجیے آپ ٹھیک ہے اب اس کے بعد plus آیا اور next کیا ہے اس کا کیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو ریسی پروکل دیکھیں x minus 1 والا term اوپر چلا گیا x plus 1 والا نیچے پڑا ہوگا ہے اور equal to some number بھی ہے یہاں پر دیکھیں x minus a x plus a یہ ایک term مان لیجیے اس کو اور minus کے بعد اگلی term دیکھیں اس میں x plus ہے اوپر چلا گیا x minus a نیچے یعنی یہ کیا ہے اس کا ریسی پروکل ہے یہ کیا ہے اس کا ریسی پروکل ہے یہ کیا ہے اس کا ریسی پروکل ہے اور یہ کیا اس کا ریسی پروکل ہے تو ایک term پھر آگے plus minus پھر آگے اس کا ریسی پروکل اور ساتھ میں کوئی number ملٹیپلائی ہو سکتا جیسے اس نے a اور b لکھا یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ یہ value مان لیجیے b ہے یہاں پر یہ ہمارا b ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر a اور b کی value اگر کچھ بھی نہیں تو 1 1 ہوگی یہاں پر a 1 b b 1 ٹھیک ہے اسی لئے میں نے بتایا تھا a کوئی number ہے 1 b ہو سکتا 2 3 4 5 6 کچھ بھی ہو سکتا b b number ہے 1 2 3 4 5 6 اس کی value ہو سکتی ہے تو اس طرح سے میرے بچوں آپ نے اس کی type کو دیکھ لیا کہ اگر ایسا کوئی question ہوگا جس میں ایک expression پھر plus minus پھر اسی expression کا reciprocal سے ہم نے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس کون سا ہوگا جی type 2 equation تو type 2 equation کو solve کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا بھی ہم ایک question کو solve کرنے کا بعد سکھیں گے اوکے جی یہاں پر میں لکھتا ہوں جی question number 6 question number 6 پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب question number 6 کی جارہ statement دوبارہ سے ہم لیکھ لیتے ہیں 2x کا square plus 1 ہے 2x کا square plus 1 ٹھیک ہے اور پھر plus 3 divided by 2x کا square plus 1 is equal to 4 اس کو آپ equation number 1 کیا لیں اوکے تو جیسے ہی ہم نے اس question کو دیکھا کہ ہمیں یہ term اور یہ term same to same نظر آ رہی ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا کیا ہے reciprocal ہے 2x کا plus 1 ہے اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے 2x کا square plus 1 یعنی یہ اس کا ult ہے 1 by میں لکھا ہوا ہے اچھا تو اس term کا next term ہے اس term کو آپ let کریں گے y کے equal پھر سنو اس term کا next term کو آپ کیا کر لیں گے y کے equal let کریں گے step 1 آپ کا let y is equal to 2x square plus 1 ٹھیک ہے اس کی جگہ پر آجے گا y یہ پورا y ہو گیا plus یہ 3 divided by اس کی جگہ y y آجے گا is equal to 4 ٹھیک ہے purpose کیا ایسا کرنے کا purpose یہ کہ ہم نے اس کو quadratic form میں لے کے آنا کیونکہ ہم نے صرف quadratic equation کو solve کرنا سیکھ ہے اور کوئی equation ہم نے سیکھ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب بھی quadratic فارم نہیں ہے تو جس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا اس کے نیچے وان ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ fraction ہے تو fraction کے درمیان میں کیا لکھا ہے plus یا minus ہو تو ہمیشہ lcm لیتے lcm لینا اگر آتا well and good نہیں تو ہم نے trick use کرنی ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس کو اس سے اور نیچے والوں کو آپ س ملتے y into y بن جائے y plus 3 into 1 3 y into 1 y میں اس لئے بتا دوں کہ ہمارے weak student وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں جن کو lcm دینا آتا ہے وہ proper طریقے سے رائٹ اوکے اب آپ کے پاس کوئی کوئی آگئی ہے تین method آپ نے سیکھ ہے آپ کوئی method لگا لیں آپ factorize کر لگا 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 جو method آپ کو آتا اس سے کر لگا سب سے آسان فیکٹور ization ہوتا ہے تو یہاں پر y square کا کوئی coefficient نہیں تو مطلب 1 ہے 3 ہے اب آپ نے اس کے factors بنانے ہیں جس کو multiply کرنے سے 3 ملے اور add کرنے سے 4 مل جائے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے 3 multiply 1 کروں تو ملے 3 ملے گا اور 3 plus 1 کروں تو 4 مل جاتا ہے یہاں سے آپ نے ایک idea لیا کہ 4 اور 1 آپ کے پاس کیا ہو سکتے ہے اس کے mid term break ہو سکتی ہے ٹھیک تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر situation دیکھ نیا ہے یہ لکھابا minus 4 ٹھیک تو اسی کے according لئے آپ نے sign لگانے ہے اگر میں minus 3 اور minus 1 کرتا ہوں تو مجھے minus 4 ملے گا minus 3 minus minus 3 y اور minus 1 y لکھ لیں simple y لکھ لیں آپ کی مرضی اور 3 is equal to 0 میں اس کی mid term break کر لی جو کہ آپ نے 9 میں سیکھ تھی 2 pair میں آپ بچے کی وہ same to same اس کے جیسی ہو otherwise factorization نہیں ہو سکتی یہ ضروری step ہوتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا یہاں پر y positive 3 negative ہے یہاں پر y negative 3 positive تو جب بھی sign اس طرح سے opposite ہوں گے تو آپ minus لازمی comment دینا ہے sign آپ کے ٹھیک ہو یاد رہے ایسا کیوں کیا گیا minus comment لیا گیا اس وجہ سے minus لینے کی ضرورت کیا پڑی تھی تک comment لینے کے بعد یہ bracket اور یہ bracket دونوں کے دونوں سیم آئیں اگر یہ سیم نہیں آئیں گی تو factorization نہیں ہوگی اب آپ نے کیا کیا یہ ایک term اور ان دونوں کے اندر یہ پوری bracket سیم ہے تو میں اس پوری bracket کو common لے لیتا ہوں y minus 3 کی پوری bracket common لے لی پیچھے بچھے y پھر آگے minus پیچھے minus 1 یہ آگیا is equal to 0 right اب الگ الگ اس کو equal to 0 کرو اور values نکال y minus 3 is equal to 0 or 1 اب ہم نے کیا کیا ہم نے یہ substitution کی تھی اس پورے کو substitute کیا تھا y یعنی اس کی جگہ پر substitution کا مطلب ہے کہ اس کی جگہ ہم نے y replace کیا تھا اس کو بلتے substitution ٹھیک ہے تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو اس کی جگہ پر y لکھا تاکہ یہ quadratic کی فارم substitution کو as a tool use کی جب آپ نے اس سے factor ڈیشن کر لی اس کو simplify کر لیا تو simplify کر نے کے بعد آپ کو واپس بھی رکھ کیا آنا اس پہلی value جو آجیتی ہے y is equal to 3 y is equal to 3 تو y kis equal suppose 2x square plus 1 is equal to 3 3 2x square is equal to 3 2x 2x square 2x square x square 2x x square 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 x square 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 x square x x here plus minus 1 x 2x plus 1 and minus 1 right اسی طرح سے بچو آپ کے پاس next part here y value put 1 1 y is equal to 1 y again here put 2x square plus 1 backward substitution 2x square plus 1 is equal to 1 minus 1 1 کیا بن 0 so 2x is equal to 0 x square is equal to 0 to 0 x is equal to 0 plus 1 minus 1 2 x 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 by x-3 ٹھیک ہے یہ میں نے debt کر لیا اس کو تو پھر اسی کے مطابق اس کی بھی value put کرنی پڑی اب ذرا سوچو یہ term اگر میں y کہتا ہوں تو یہ اس کا reciprocal ہے پھر یہ کیا ہوگی 1 by y کی equal ہوگی mathematically دیکھیں تو کیسے جس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا اس کے نیچے ہوتا ہے 1 اگر میں دونوں سائٹ پہ reciprocal لینا چاہوں تو میں لے سکتا کہ mathematics مجھے آلاؤ کرتی ہے 1 اوپر چلا جائے گا اور y نیچے آرے گا پھر ادھر بھی ایسا کرنا پڑے گا x-3 اوپر چلا جائے گا اور x نیچے آرے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر x divided by x-3 y کی equal ہے تو پھر x-3 divided by x 1 by y کی equal ہوگا کیونکہ اس کا ریسی reciprocal ہے تو یہ values آپ نے put کرنی ہے اس equation number 1 کے اندر اس کو بول دیں equation number 1 اور جان لکھیں گے put values in equation number 1 تو یہ آپ نے اس کے اندر substitution کر دی کہ اس سارے کی جگہ پہ آپ نے لکھ دیا y ٹھیک ہے پھر plus اور یہ اوالا 4 آ گیا اور اس کے جگہ پہ آپ نے لکھ دیا 1 over y ٹھیک ہے 1 divided by y لکھ دیا آپ نے پھر equal to کیا ہے اگر آپ چاہیں تو 4 into 1 direct لکھ سکتے ہیں 4 وہ آپ کی اپنی چوائز ہے یا x step اور کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اب دیکھیں proper quadratic equation میں نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ fraction ہے fraction کے ساتھ یہ number y add ہو رہا ہے جس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا اس کے نیچے 1 ہوتا سب جانتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ fraction ہے بیچ میں plus minus ہو تو ہمیشہ lcm لیتے ہیں تو کیا کریں گے lcm کیا آگا ہمارے پاس اگر lcm آتا ہے valent good نہیں آتا تو اس کو ادھر multiply کر لو trick بتا رہا ہوں y کا square plus 1 into 4 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے والوں کو آپس میں y into 1 y is equal to 4 لو جی trick کے ساتھ ساب کر لیا ہم نے y یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا y کا square plus 4 is equal to 4y ادھر لے آئیں گے تاکہ proper جو standard farm quadratic equation کی وہ بن جائے minus کا 4y ہو جائے گا اور plus 4 is equal to ہو جائے گا ہمارے پاس 0 اگر ہمارے پاس standard farm of quadratic equation اب ہم چاہیں فیکٹورائز کریں quadratic formula جو آپ کو مثال آتا اس سے کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کروں گا factorization method سے اگر تو اب دیکھو یہاں پر y کا square کوئی ہے کچھ بھی نہیں تو یہاں پر 1 ہے اس کو اس سے multiply کرتے constant کو square سے multiply کرتے rough work میں ٹھیک ہے میں rough work کروی یہاں پر 4 into 1 کیا ہوتا 4 plus کا 4 آیا اب ہم نے اس کے factors بنانے کہ multiply کرنے 4 ملے add کرنے تو یہ ملے سیمپل سی بات 2 multiply 2 2 4 مل جاتا 2 2 2 2 4 مل جاتا 2 2 2 2 2 2 4 0 2 2 2 1 br 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 اس کے اوپر جو سکیئر کا فرمولا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا لیکن بچوں کو نہیں سمجھا رہی ہوتی اس لئے میں نے فیکٹروائز ہی کر دیا اس کو اوکے جی اب ذرا دیکھو دو پیر بن جیں گے ایک یہ پیر بن گیا اور ایک یہ پیر بن گیا y کا سکیئر مائنس 2y ان میں سے کیا آ سکتا ہے y کومن آ سکتا ہے y کومن جانے کے بعد پیچھے ایک y بچے گا مائنس یہ 2 بچ گئی ہے والا ٹھیک ہے اور یہ y کومن چلا گئے تھا اب آپ نے اس میں سے کچھ ایسا کومن دینا ہے کہ کومن دینے کے بعد جو بریکٹ باقی بچے وہ سیم تو سیم اس کے جیسی ہو تو سیم اس کے جیسی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر پلاس کا y ہے یہاں پر یہ نیگٹیو ہے یہ نمبرولی ٹرم نیگٹیو ہے یہاں پر پوزٹیو ہے تو کیا کریں گے جب بھی سائن چینج کرنے تو ہمیشہ نیگٹیو کومن آئے گا مائنس تو کومن آئے گا تاکہ ہمارے سائن جو ہیں وہ سیم جو ہو جائے اس کے جیسی ہو جائے اس کے بعد پھر یہاں پر 2 ہے یہاں پر 4 ہے 2 1 دہ 2 2 2 2 دہ 4 تو 2 یہاں سے کومن آ سکتا ہے 2 کومن جانے کے بعد یہ مائنس 2 y تھا تو مائنس 2 کومن چلا گیا تو یہ آگیا ہمارے پاس اب y رہا گیا تو مائنس کومن جاتا ہے تو سائن چینج ہو جاتے ہیں یہ نیگٹیو تھا نا یہ پوزٹیو بن گیا یہ پوزٹیو تھا یہ نیگٹیو بن جائے گا 2 1 دہ 2 2 2 دہ 4 ہوتا ہے is equal to 0 تو یہ آپ نے اس کو فیکٹورائز کر لیا بچوں اب کیا آگر یہ ہمارے پاس یہ ٹرم اب اس کے اندر یہ بریکٹ اور دوسری ٹرم کے اندر یہ بریکٹ دونوں سیم ٹو سیم ہے تو پوری کی پوری بریکٹ y مائنس 2 والی بریکٹ پوری کومن چلے گی یہ بریکٹ کومن گئی پیچھے کیا بچا ہمارے پاس y بچ گیا یہ بریکٹ کومن y بچ گیا پھر یہ مائنس یہ بریکٹ کومن چلے گی پیچھے کیا بچ گیا 2 بچ گیا یہ تو دیکھو دونوں ایک جیسی بریکٹس ہیں تو یہاں پر ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ بن جائے گا y minus 2 whole square is equal to 0 بن جائے گا تو اتنی بات سمجھ میں آگیا آپ کو اس کے بعد کیا کریں گے جی آپ اب آپ نے کیا کریں دونوں طرف square root لینا یہ بے شاک آپ الگ الگ اس کو 0 کے ایک والی رکھ کے y کی value نکال سکتے ہیں یوں بھی کر سکتے ہیں y minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے اور y minus 2 is equal to 0 کچھ بچے square root لینا چاہتے ہیں square root بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی چیز ہے تو y کی value کیا آجا گی جی 2 ہی آئے گی ٹھیک ہے y کی value کیا مل گی آپ کو 2 مل گی اب بچو آپ نے کرنی ہے جی backward substitution ٹھیک ہے backward substitution میں کیا کریں گے y is equal to 2 آیا اب کیا کروگے آپ یہاں سے آپ نے y کی value واپس پوٹ کرنی ہے backward substitution جیسا کہ میں نے آپ کو چکھایا تھا ثانی کے لیے یہ substitution کی تھی کہ اس کی ریگہ پر ہم نے کہا رکھا تھا y لکھا تھا یہ ہماری substitution تھی تو ہم نے اس کی help سے اس کو quadratic میں بنا لیا اس کو solve کر لیا تو جب اپنا کام نکال لیا اس کا بعد واپس وہ 2 رکھ کے بھی آنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے backward substitution کرنے جا رہے ہیں تو y کی ریگہ پر واپس لکھیں گے x divided by x minus 3 is equal to 2 اس کے دو پارٹ ہیں تو پریکٹ میں گر لو یہ پوری پریکٹ ادھر جا کے ہو جائے گے multiply x is equal to 2 time x minus 3 آرے گا ہمارے پاس right تو x is equal to کیا آرے گا جی 2x minus آئے گا 6 اوکے اب آپ کیا کریں x کو ادھر لے جائیں 2x minus x یہ 6 کو ادھر لے یہ ہو جائے گا پلس تو 2x میں سے 1x گیا تو رہ گیا ہمارے پاس x x is equal to 6 یہ آگیا ہمارے پاس اس کا answer question number 8 اب اچھو question number 8 پہ آجائیں جیسے ہی paper میں آپ کے سامنے ہی آئے گا تو سب سے پہلے پہچانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو کیسے پہچانیں گے آپ نے اس term کو دیکھا یہ رکھا 4x plus 1 اس کو دیکھا نیچے لکھا 4x minus 1 لیکن جیسے اس سے very next term کو دیکھا تو وہ اس کا ult اس کا reciprocal تھی یہ دیکھو 4x plus 1 اوپر ہے 4x minus 1 نیچے ہے یہاں پر کیا ہے اس کا ult 4x minus 1 اوپر ہے 4x plus 1 نیچے ہے تو آپ کو فورن مائن میں آئے گا سر نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ایک term ہے ٹھیک ہے پھر پلس یا منس آئے گا اس کے بعد اس term کا reciprocal آئے گا پھر equal اور سامنے کوئی constant لکھا ہوگا تو یہ ہمارے پاس type 2 ہوگی ٹھیک ہے بار بار اس لئے بتاتا ہوں تاک کہ آپ کو کوئی ایک term ہے جس کا سامنے reciprocal پڑا ہوئے اس term کو آپ نے کیا کرنا ہے جی اس term کو آپ نے y کی equal let کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ term ہے تو آپ let کر لیں let y is equal to 4x plus 1 divided by 4x minus کا 1 اوکے اب دیکھو جی اس کو آپ نے let کر لیا y کی equal کیونکہ آپ نے value پوٹ کرنی اس کی جگہ پہ یہ کیا ہے exactly اس کا opposite اس کا reciprocal کہہ لیں آپ opposite نہیں reciprocal ٹھیک ہے تو اگر یہ y کے equal ہے تو یہ پھر 1 by y کی equal ہوگا کیسے یہ دیکھو جس کی نیچے کچھ نہیں ہوتا اس کی نیچے 1 ہوتا ہے دونوں سائٹ کا reciprocal کیا بنے گا 1 over y بن جائے اور ادھر کیا ہوگا 4x minus 1 اوپر چلا جائے اور 4x plus 1 نیچے آ جائے اس کا مطلب کہ اگر یہ y ہے تو یہ اس کا reciprocal یعنی 1 over y ہوگا سمجھ کے اوکے چلی یہ values put کرتے ہیں اس کو equation 1 کہہ لیں آپ اور لکھیں کے ساتھ میں لازمی putting the value in equation number 1 پھر پوری کے جگہ پھر ہمارے پاس y پھر آئے plus اس پوری ملٹی پھر ٹھیک جو answer آئے گا اس میں اس کو کریں گے آپ add denominator as a t آئے گا آپ کے پاس ٹھیک تو 6 to 12 12 12 plus 13 یہ بن جائے گا آپ 13 divided by جو denominator ہے وہ ہی آپ نیچے لکھ دیں گے اس طرح سے اوکے اب بھی آپ دیکھ سکتے دینے بتائی تھی اگر آپ کو lcm نہیں آتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں اس کو اس سے multiply کر دو اس کو ادھر سے اور نیچے والوں کو آپ میں تو آپ کو ویسے answer ملے گا جیسا آپ lcm سے ملتے ملتے y into y y ka square plus 1 into 1 1 اور نیچے والوں کو آپ ملٹی پلائے کرو y is equal to 13 divided by 6 آرے گا right اچھا اب دو عصصے بریکٹ میں کر لو y ڈھائی 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 13 multiply by y آ گیا right اب 6 کو y square سے multiply کریں گے تو بن جے گا 6 y ka square plus 6 کو 1 سے multiply کیا تو بن گیا 6 ادھر لکھا 13 y okay اب میں کیا کرتا ہوں اس کو ادھر لے آتا ہوں تاکہ proper جو ہمارے پاس farm ہے اس میں آجے 6 y کا square اس کو ادھر لے آنگا minus 13 y اس کے بعد 6 جو پہلے سی پڑھا ہے وہ میں لکھ دیا ادھر 0 کیونکہ ایک ایٹرم تھی وہ ادھر آگی ادھر 0 رو جی آپ آگے ہمارے پاس standard farm of quality کی اوکے اب ہم جانتے قواری کو خوزین کو solve کرنے کے method different ہے لیکن ہم یہاں پہ factorization کا ہی استعمال کریں کیونکہ وہ سب سے آسان اور simple اور chart ہے اوکے تو اس میں کیا کرنا ہوتا میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہو بھائی یہ constant term اور جو term کے ساتھ coefficient ہے ان کو multiply کرتے ادھر 6 ہے 6 ملٹیپلائی کریں ملے گا 36 ٹھیک ہے اور 36 کون سا ملے گا جی positive 36 اوکے تو اب آپ 36 کے ہمارے پاس بنانے ہیں ایسے دو اس کو پار میں بریک کرنا جن کو multiply کریں تو ہمارے پاس 36 آئے آپ add کریں تو 13 آئے تو 4 9 کیا ہوتا 36 اور 4 پلاس 9 کتنا ہوتا 13 تو آپ کو یہاں سے hint مل گیا کہ 4 اور 9 ہوگا ٹھیک ہے بچو اچھا اب دیکھو جی ہم نے midterm break کرنی یہ لکھا ہو ہے minus 13 اس کا مطلب ہے کہ 6 y کا square ہم لکھیں گے minus 9 y minus 4 y تا بھی ملتا ہے ٹھیک ہے نا minus plus ہو جاتا ہے ان case multiplication ٹھیک ہے تو آپ midterm break 6 is equal to 0 اوکے اب آپ 2 part میں break کرنی اس کو یہ پہلا part اور یہ دوسرا part یہاں پر دیکھا جائے تو 3 table 2 6 3 3 9 جو table 2 6 common لے لیں 3 common 6 7 y 2 y 2 y 2 y common 1 y 2 6 1 2 6 2 minus 3 3 9 3 1 y 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 بڑے سے بڑھا 2 کا ٹیبل جاتا ہے 2 2 the 4 اور 2 3 the 6 تو ساتھ میں آپ کا 2 بھی common آ جائے گا اب y اس میں نہیں ہے اس میں ہے اس لئے y common نہیں آ سکتا اب minus common جانے سے یہ term جو negative تھی وہ positive ہوگی 2 1 the 2 2 the 4 ہوتا ہے تو یہاں پر 2 آئے گا اور یہ y ساتھ میں اسی طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں سے کیونکہ minus common کی ہے تو یہ positive sign change negative میں ہے تو 2 3 the 6 ہوتا ہے تو یہاں پر آئے گا ہمارے پاس 3 is equal to 0 اب دیکھو ایک یہ پارٹ بن گیا دوسرا یہ پارٹ اور ان دونوں پارٹ کے اندر یہ bracket ہمارے پاس سیم آگئی 2 y minus 3 2 y minus 3 یہ آپ نے سیم لانا ضروری ہے otherwise factorization نہیں ہوگی آپ سے تو 2 y minus 3 2 y minus 3 آپ نے یہ پوری bracket ہی کو ملے لی 2 y minus 3 ٹھیک ہے تو پیچھے کیا بچھا پھر آپ کے باس آپ کے باس بچھا ہے یہ 3 y اور یہ minus 2 اس equal to 0 اب آپ کیا کروگے اس کو الگ الگ رکھوگے 0 کے equal اور y کی value نکال ہوگے 2 y minus 3 is equal to 0 اور 3 y minus 2 is equal to 0 تو یہاں سے آپ کے باس y کی value آئے گی 3 minus تھا ادھر آکے ہوگیا plus 2 y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے نیچے جا کے ہو جائے گا divide ٹھیک ہے بچھو بلکل اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ کے باس y کی value کیا آئے گی یہ 2 ادھر آکے ہو جگہ plus کا اور یہ 3 جو multiply ہو رہا ہے نیچے جا کے ہو جگہ divided ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس دو values آگئیں y کی value 3 by 2 اور y کی value 2 by 3 یہ دو values ہمارے پاس آگئیں اوکے ہم نے equation کو solve کر لیا اب بچھو میں نے پہلے بھی بتایا تھا بار بار بتاتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ نے اپنی آسانی کے لیے استعمال کیا جو tool اس کو واپس رکھ کر آنا پڑتا ہے تو آپ نے ایک substitution کی ٹھیک ہے اس کی جگہ پر y put کیا ٹھیک ہے اب آپ نے جب اس کو solve کر لیا factorize کر لیا ایسا کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے backward substitution بھی رکھنی ہے ٹھیک ہے جانتے چیز لائیے وہاں پر چیز رکھ کے بھی آنی ہے تو y کی value یہاں پر ہم نے کیسا suppose کی تھی آسوری y کی value کیا ہی تھی ہمارے پاس y is equal to i ہے 3 divided by 2 تو جو y کی value suppose کی تھی واپس put کرو یہ ہم نے y suppose کیا تھا 4x plus 1 4x minus 1 تو یہاں پر میں لکھتا ہوں y کی جگہ کے اوپر 4x plus کا 1 and 4x minus کا 1 is equal to 3 by 2 آگئے اب آپ کیا کرو گے آپ نے کیا کرنا اس کو brackets میں کر لینا کیونکہ دو دو پارٹ سے cross multiply کر لوں یہ ادھر جا کے multiply ہو جائے گا یہ 2 ادھر آ جائے گا تو یہ 2 جب ادھر آئے گا 2 times 4x plus کا 1 آ جائے گا is equal to 3 یہ جا کے multiply ہو جائے گی پوری bracket 4x minus کا 1 اوکے تو 4 2 8x ہوتا ہے plus 2 1 2 3 4 12x ہوتا ہے اور minus 3 1 3 اب کیا کرو x کو ایک طرف کر لو اور numbers کو ایک طرف کر لو ٹھیک ہے اور کوشش کیا کرو چھوٹے کو بڑے کی طرف لے کے جاؤ 12x بڑا ہے 8x چھوٹا ہے ویسے آپ کی چونس ہوتی ہے میں ویسے یہ بتا رہا ہوں آسانی ہوگی question آسانی سے سال ہو جاتا ہے 12x یہ 8x ادھر آ کے minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر x اس طرف چلے گیا ہے تو number ادھر لے آو ادھر پہلے سے پڑا ہوا یہ 2 اور یہ minus کا 3 ادھر آ کے کیا ہو جائے گا plus کا 3 بن جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو اب دیکھو جی 12 میں سے 8 گئے تو پچھے کیا بچتا ہے ہمارے پاس 4x ٹھیک ہے 3 plus 2 کتنا ہوتا ہے 5 ہوتا ہے تو x کی کیا value ملے گی 5 divided by 4 ٹھیک ہے بچوں یہ آپ کے پاس x کی value آگئی اسی طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ value بھی لکھنی ہے یہاں پر y کی جو value تھی وہ آئی ہے 2 divided by 3 تو y کی اس کے ایک والے ہم نے لیٹ کیا تھا اس کے ایک والے لیٹ کیا تھا یہ کیا ہے 4x plus کا 1 divided by 4x minus کا 1 and that is equal to 2 divided by 3 اوکے اب آپ اس کو بریکٹس میں کر لیں اس طرح سے اور اس کے بعد کیا کریں اس کو ادھر ملٹیپلائی کر دیں 3 کو ادھر لے cross ملٹیپلائی 3 into 4x plus 1 ہو جائے گا اور 2 ملٹیپلائی by 4x minus کا 1 ہو جائے گا اچھا اب 3 into 4 کتنا ہوتا ہے 12x plus 3 into 1 3 2 into 4 کتنا ہوتا ہے 8x ہوتا ہے اور minus کا 2 1 2 ہو گیا اوکے چھوٹے کو بڑی کی طرف لے آئیں x ایک طرف numbers ایک طرف x 8x ہے اور 12x چھوٹے کو بڑی کی طرف لے آئتے 12x minus 8x ٹھیک اور یہ 3 کو پھر ادھر لے جاتے ادھر minus کا 2 تھا ادھر آکے یہ minus کا 3 بن جائے گا اوکے یہ plus کا 3 یہ minus کا 3 اب 12x میں سے 8x گئے تو کتنا بچتا ہمارے بس 4x minus 2 minus 3 کتنا ہوتا ہے minus کا 5 ہوتا ہے x کی کیا value ہوئے گی minus 5 divided by 4 تو پہلے x کی کیا value ہوئے گی plus کا 5 divided by 4 اب کیا value ہوئے گی minus 5 divided by 4 تو x کی دو values آگئے آپ کے پاس minus 5 divided by 4 اور plus کا 5 divided by 4 اگر آپ solution set کی فارم ملیفنا چاہتے ہیں تو آپ کا یوں ہوگا چی plus minus 5 divided by 4 اوکے بچو question number 9 پہ آجائیں بچو question number 9 جو ہمارے پاس second type ہے اس کا last question ہے again اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ ایک term آپ کو نظر آ رہی ہے x minus x plus ہے اور یہاں پر اس پوری term کا آگے اس کا reciprocal پڑا ہوا ہے question کی پہچان ہوگی آپ کے پاس کہ ایک term آگے plus minus پھر آگے اسی term کا کیا ہوگا ساتھ میں reciprocal ہوگا اس کا پڑا ہواگا تو ایسی صورت میں ہم نے فوراں سے اس کو guess کر لے کہ یہ ہمارے پاس type 2 ہے question کا is equal to یہاں پر number بھی یہ بھی یاد رکھنے ہے okay تو type 2 کے question کو اسے حال کرتے ہیں کہ جو term آپ کے پاس ہے یہاں پڑی ہوئی اور سامنے اس کا next کیا ہے اس کا ult پڑا ہوا ہے تو اس پوری term کو آپ نے کیا کر لینا آپ نے y let کر لینا جیسے میں نے دیکھا x minus a x plus a اور سامنے جو next term ہے اس term term is term y let y is equal to x minus a divided by x plus a let کر لیا اچھا اس کے جگہ پہ تو ہم y put کر لیں اب یہ کیونکہ اس کا alt ہے اگر یہ y ہے تو پھر یہ 1 by y ہوگا کیونکہ یہ اس کا alt ہے اس کا reciprocal ہے کیسے بتایا تھا آپ کو جس کے نیچے کچھ نہیں اس کے نیچے 1 ہوتا ہے اس کا reciprocal دونوں سائٹ پہ کیا بن جائے گا بس 1 over y بن جائے گا x plus a اوپر آ جائے x minus a نیچے دیکھو same to same وہی چیز ہے اس کا مطلب اگر یہ y ہے تو یہ کیا ہوگی 1 over y تو آپ نے put in equation number 1 put in equation number 1 y minus 1 y is equal رہے جس کے نیچے کچھ نہیں اس کے نیچے 1 ہوتا lcm لیں گے نئی لینا آت cross multiply ھوالا جو trick بتائی تھی بچو پھر بتاروں یہ formula نہیں یہ trick y into y کیا بن to بن جائے گا 12 is equal to 7 y okay ہو گیا अच्छा अच्छा आब इसको proper standard form है coordinate equation की उस में ले के लिए हम इस term को इधर ले आए यह बन जाए 12 y square minus 7 y ठीक है और उस के बाद फिर क्या है जी हमारे पास minus 12 is equals to 0 ओक बच्चो अब जड़ा देखिए यह हमारे पास एक quadratic equation आचुक standard form है जैसे के बताया है तीन method है जिससे मर्जि solve करे आपके कर सकते ठीक अब देखो जैसे मैने बताया कि अगर हम इसको factorization से साल्व करना चाहते है जो सबसे shortest method है तो यहाँ वाला number देखते है constant और x के y के स्किर को को मुल्टिप्लाई करते माइन 12 इंटू प्लस का 12 क्या बन जाता है माइन 144 आब 144 के factors बनाना जिनको multiply करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 144 और उनको add करें तो minus रिया रखना अगर यह term आपके पास पॉस्टिव यानि score इसको multiply करने यह बहुत है मैं अच्छे से याद रख लो जब इस तर्म को multiply करने से आंसर नेगटीव आया है तो इससे बनने वाले factors में आप minus करेंगे तो minus करने से आपको मिलेगी ये बात याद रखनी है भोलनी नहीं है ठीक है अब ये इतना बड़ा नंबर है इसके हम कैसे पता चलाएं तो उसका आसान तरीका यह है आप ने ऐसे questions को ने जो भी इस तरना टू से डिवाइड किया इसको टू से मल्टिप्लाइ करते टू बन दा ठीक है अच्छा फिर मजीद करते तू से डिवाइड टू थ्री दा सिक्स बचा वन कह रही ट्वाल बन गया और टू सिक्स टवाल फिर उसी से इसको मल्टिप्लाइ करने टू टू दा फोर बन गया मजीद करते रहे फिर इसको टू से क्या तो यह पर आरे गा 18 यह क्या बन बन पास 8 फिर टू से क्या आरे पर बन जब धुण इन गो साथ पर पर बन बन गो अब इसको साथ आप को मिल जाए अब इसको कितनी अमेजिंग ट्रिक मैं आप कर दी आप नहीं कर इस नमबर को भी आपको नमबर जिसके आपने मिटरम ब्रेक करनी है तो आप करने तो आप करने 144 अब पिर को चोटा से इवाइड करें और इदर उस से मल्टिप्लाइ करते इदर 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 ملٹیپلائی تو آپ کو پھر مل جائے گا جیسے کہ ہمیں یہاں پر مل گئے جو کہ بظاہر ہمیں مشکل لگ رہا تھا ڈونڈنا تو 9 اور 16 یہ آگے جی ہمارے پاس ٹھیک ہے 9 کو 16 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو 144 ملتا ہے اور بچوں اگر آپ 9 میں سے 16 مائنس کریں گے تو آپ کو یہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بس 9 اور 16 2 آگے تو آپ کیا کرو گے جی 12 y کا سکر اب یہ آنسر کیا ہے negative minus 7 کیسے بنے گا ذرا سوچو نا اگر میں minus 16 کروں گا اور plus 9 کروں گا تب ہی تو مجھے minus 7 ملے گا ہے نا اگر میں نے buy mistake ایسا کر دیا plus 16 کر دیا minus 9 کر دیا پھر تو مجھے plus 7 ملے گا اس کا مطلب یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا پڑے گا minus 16 اور plus 9 اوکے تو میں کیا کروں گا جی یہاں پر minus کا کر دوں گا میں 16 y اور plus کا 9 y minus 12 is equal to 0 ٹھیک ہے اب کیا کریں گے جی 2 پیر بنے لیں گے یہ پہلا پیر اور یہ دوسرا پیر اوکے ان دونوں میں سے دیکھیں تو 16 اور 12 پہ کون ساں بڑے سے بڑے سے بڑا ٹیبل جاتا ہے 4 کا ٹیبل جاتا ہے تو 4 common آئے گا اس میں بھی y ہے اس میں بھی y common چلا جائے گا تو ایک تو آیا 4 common اس کے بعد آئے گا y بھی common ٹھیک ہے تو 4 1 دا 4 4 3 دا 12 ہوتا ہے 2 y تھے ایک common چلا گیا ایک پیچھے بچ گیا یہاں پر minus ہے تو minus لے گا رہے گا 4 4 دا 16 ہوتا ہے تو 4 آئے گا y ایک ہی تھا common چلا گیا اوکے اس کے بعد یہ لکھا ہے 9 اور یہ لکھا ہے 12 9 اور 12 میں سے کون سا بڑے سے بڑے ٹیبل ہے جو دونوں پہ جائے 3 کا 3 3 ڈا 9 اور 3 4 ڈا 12 ہوتا ہے right تو میں کیا کروں گا جی یہاں سے plus کا 3 common لے لوں گا اب کی بار میں نے minus common نہیں لیا پتہ ہے کیوں کیونکہ دیکھو پہلے term positive دوسری negative پہلے سے ایسا ہی ہے پہلے term positive دوسری negative تو مجھے کوئی ضرورت نہیں negative sign common دینے کی تو minus 3 صرف plus 3 صرف common لے لیا تو پیچھے کہہ رہے گا 3 1 ڈا 3 3 3 ڈا 9 ہوتا ہے اور 7 میں یہ y minus 3 1 ڈا 3 3 4 ڈا 12 ہوتا ہے اور یہ آگئے is equal to 0 اب دیکھو جی یہ bracket اور یہ bracket same to same مل گئے ہمیں اب ایک یہ part ہے اور ایک یہ part ہے دونوں میں یہ bracket common ہے تو میں پوری bracket ہی یہ common لے لیتا ہوں 3 y minus 4 کی پوری bracket common لے لی جائے گی پیچھے کہہ رہے گا 4 y ٹھیک ہے اور یہ plus کا 3 بھی یہ bracket بھی common چلے گی بس ٹھیک ہے اب یہ آگئے ہی ہمارے پاس اس کے factors الگ الگ 0 کے ایک اور رکھیں گے اور یہاں سے y کی value نکالیں گے تو 3 y minus 4 is equal to 0 تو یہ مجھے گا 3 y is equal to plus 4 اور y is equal to 4 divided by 3 آگیا اوکے بچو 4 y 3 آگیا اب اس کے بعد پھر یہاں پر اس کو رکھیں گے ڈیا اس میں کیا ہوگا 4 y is equal to minus 3 ہو گیا y کی value کیا ہوگی minus 3 divided by 4 یہ کیا ہے 4 by 3 ہو یہ کیا ہوگا minus 3 divided by 4 یہ دو values آگیا ہمارے پاس y کی اب ہم نے کیا کرنا ہے backward substitution جو بار پر بتاتا ہوں اپنی آسانی کے لیے اس کو ہم نے violet کر لیا تھا جب ہم نے اس کو solve کر لیا simplify کر لیا اب واپس ہم نے y کی جگہ پر اور اس کی backward substitution یعنی یہ جو واپس term لکھی ہے x minus a اور x plus a وہ ہم لکھیں گے اوکے بچو چلیے یہی سے start کرتے ہیں اب یہاں پر لکھا دیا ہم نے y is equal to 4 divided by 3 تو y کس کی ایک وال ہے x minus a x plus a لکھ دیتے ہیں یہاں پر x minus a divided by x plus a divided is equal to 4 divided by 3 اب دو دو بارٹ ہیں تو bracket میں کر لیتے ہیں cross multiply یہ پوری bracket ادھر multiply یہ 3 ادھر multiply 3 into x minus a is equal to 4 into x plus a 3 into x کیا بن جے گا 3x minus 3 into a کیا بن جے گا 3 a okay 3 a اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ بنے گا 4 x plus 4 a right تو اب ہم کیا کرتے ہیں x والے term ایک طرف a والی ایک طرف تو ادھر لکھا ہو ہے 4 x میں 3 x کو ادھر لیا تو minus 3 x بن جے گا ادھر پہلے سے لکھا ہو ہے minus 3 a اور یہ plus 4 a ادھر آئے گا تو بن جے گا minus 4 a یہ 4 ہے minus 4 a okay تو 3 apple میں سے ایک apple گیا تو کیا بچا apple 4 x minus 3 x x بچا تو minus 3 a minus 4 a کیا بنے گا minus 7 a تو پہلا ہمارا آنسر یہاں سے ہمیں مل کیا okay اب اسی طرح سے اس کو بھی ہم equal رکھیں گے y is equal to minus 3 divided by 4 آگیا y کس کے equal that کیا تھا x minus a divided by x plus a is equal to minus 3 divided by 4 okay بچوں اب کیا کروگے یہاں پہ بریکٹ میں کر لو cross multiply یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر multiply یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر multiply تو 4 into x minus a is equal to minus 3 into x plus a right अब total بنگی 7x total بنگی 7x 4 a میں سے 3 a گئے تو a بچ گیا ہمارے پاس x کی کیا value ہوئے گی a divided by 7 تو یہ دوسرا answer تو ہمارے پاس x کی دو values آگئیں x is equal to a divided by 7 اور دوسری کونسی area ہمارے پاس x is equal to minus 7 a minus 7 a تو آپ کے پاس جو solution set بنے گا بچوں وہ بنے گا minus 7 a اور a divided by 7 یہ آگیا ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا ہمارا آج کا type 2 set ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی confusion ہے تو comment section کے اندر آپ نے ضرور بتانا ہے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اللہ حافظ